تائیوان سٹریٹ میں پشلے تین دنوں سے یدھا کھل چل ہے جن پنگ کی سینہ جو کچھ کر رہی ہے وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ چین کا آپریشن تائیوان لانچ ہونے والا ہے چین کے ایکرافٹ و وارشپ لگا تار تین دنوں سے گھسپیٹ کر تائیوان کو مٹا دینے کی دھمکی دے رہے ہیں اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ تائیوان پر حملے کے لیے جن پنگ کو پتن کا ساتھ بھی مل گیا ہے اس بات کا سبوت تب ملا جب روس کے دو وارشپ تائیوان کے پاس پہنچ گئے تو سوال یہی ہے کہ کیا جن پنگ اور پتن کا ساجہ with one such plan جلد ہی لانچ ہونے والا ہے جلد حل اور نب ہر فرنٹ پر یدھا بھیاز چل رہا ہے جن پنگ کی فوج تائیوان پر حملے کی پریکٹس کر رہی ہے یہ ڈراغن کے پاور کا پردرشن ہے وہ پاور جس سے وہ تائیوان پر آکرمنٹ کرنے کا خطرناک منصوبہ پالے بیٹھا ہے یہ لئے صرف وار ایکسرسائز ہی نہیں کر رہی ہے تائیوان سٹریٹ میں گھس کر اس کے فائٹ اپ لین اور وارشپ گرجنہ کر رہے ہیں بدھوار کو چین کے چودہ اے ایکرافٹ اور چار وارشپ نے گھس پیٹ کی تائیوان میں اس وقت دہشت پھیل گئی جب منگل بار کو تائیوان کے پاس روس کے دو وارشپ پہنچ گئے تو سوال یہ ہے کہ کیا چین اور روس مل کر تائیوان پر حملہ کرنے والے ہیں کیا تائیوان مسئلے پر جن پنگ کو پودن کا ساتھ مل گیا ہے تائیوان سٹریٹ میں روس اور چین کی سین نے گتی ویدیو کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ روس کا سگنل مل چکا ہے چین بہت جل تائیوان پر اٹاک کرنے والا ہے اس بات کا ثبوت تب ملا جب جن پنگ نے اپنی فوج کو وار ریڈی رہنے کا آرڈر دے دیا وار ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ چین جلد ہی سینکوں کو تائیوان بارڈر کی طرف موبیلائز کرنے والا ہے چین کئی دنوں سے امریکہ اور نیٹو کی گتیویدھیوں کو ڈریک کر رہا ہے امریکہ اور فرانس، کینیڈا اور جپان پرل کر رہے تھے چین نے اپنے جاسوسی ویبان سے اس کی نگرانی کی اس کے علاوہ چین آسٹریلیا اور جپان کی وار ایکسرسائز پر بھی نظر رکھ رہا ہے مطلب یہ کہ ڈریکن کی تیاری پوری ہے وہ کسی بھی وقت اپنا تائیوان آپریشن لانچ کر سکتا ہے اس بات سے تائیوان میں ٹینشن ہائی ہے تائیوان بھی تیزی سے بارودی پلٹ وار کی تیاری کر رہا ہے تائیوان اپنے ائرپورٹ کی سرکشہ مضبوط کرنے کے لیے ڈرل کر رہا ہے چین پر حملے کے لیے تائیوان نے خطرناک ڈرون ڈیولپ کر لیے ہیں تائیوانی سینہ نے اعلان کیا ہے کہ اگر ڈریکن اپنی حرکتوں سے پاس نہیں آیا تو اس کے پلین کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا جائے گا ڈریکن کے ڈینجر منصوبوں سے نہ صرف تائیوان بلکی امریکہ بھی ہائی ایلٹ موڈ میں ہے امریکہ تائیوان کو چار سو چالیس ملین ڈالر کا ہتھیار دینے جا رہا ہے اس میں سرولانس ڈرون سمیت کئی گھاتک ہتھیار شامل ہیں کل ملا کر چین کی تیاری فائنل سٹیج میں یہی وجہ ہے کہ امریکہ سمیت پورا نیٹو چین کی گھیرہ بندی کر رہا ہے اگر چین نے تائیوان کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو اسے امریکہ کی اگوائی والے نیٹو سے ٹکرانا ہوگا اور اسی کے ساتھ تیسرے وشوے یدھ کا سب سے بڑا اور خطرناک گیٹ اوپن ہو جائے گا یورو ریپورٹس ٹی وی نائن بھارت پرش